اوپر والے نے بھی میری کیا قسمت لکھی ہے اگر پچاس لاکھ ہوتا تو کروڑوں کی جہداد وید تیری ماں میرے سپرد ہوتی پیستانی بھی ماں ہی ہوتی آئے کتنی خوبصورت طور تھی مگر کیا کروں مجھے ہمیشہ قسمت نے مارا یا مجبوری نے مارا تیرا استاد پیارا شکر کرو استاد جی نہیں مارا پرناہ آپ کے جو حالات ہیں نا پولس کو چاہیے تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیں پیسے اب بھول جاؤ اسے کیسے بھول جاؤں ہیں کروڑوں کی جائدات لندن کا کاروبار اوبرکوٹ ہلکی ہلکی تھنڈ لار رنگ کی بسیں شوشو کرتی جاتی ہوئی اور تری ماں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں کیا اترستانی بہت اچھے اب میں تو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا استاد میں سچ بتاؤں آپ کو پچاس لاکھ روپے تو بڑی بات ہے آپ کو تو کوئی پچاس روپے دینے کو تیار نہیں دیکھا کوکی اگر تُنہے پچاس لاکھ روپے کا بند بس نہ نہ کیا تو مجھے تیرے سر کی قسم میں چھت سے کھوٹ کر جان دے دوں گا کیا یہ کیا کہہ رہے ہو استاد استاد میں ایک بات بتاؤں میں تو پچاس سال میں بھی پچاس لاکھ روپے کا بند بس نہیں کر سکتا استاد آہ آری استاد میرے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں مجھ سے افسوس کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا تھا تمہارا استاد اللہ اسے جنت نصیب کریں اڑالے پتر میری بے بسی کا مزاک اککی یہ ترہ باپ نہیں ہے جو حلیم فروش ہاں اس سے بات کر اگر وہ کمیشن لے کے میں پچاس لاکھ دے دے تو بات بن سکتی ہے فیسے استاد میرا باپ جو ہے نا وہ پچاس لاکھ روپے کا بند بس کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے میرے باپ کو مکان یا دکان کہیں گریوی رکھنے ہوگی تو کوئی بات نہیں پتر ہے میں پچاس لاکھ کے ساتھ پچاس لاکھ دے دوں گا اور تیری ماں یعنی تیری استانی کی کروڑوں کی تو جائدات ہے اور لندن کا کاروبار بھی ہے کیا ہاں لڑکی کی کروڑوں کی جائدات ہے گوکی اور رقم کا بند بس اببہ میاں کر سکتے ہیں کیوں نہ ہم گربانی دیں اور لڑکی کی شادی اببہ میاں سے کرا دیں اور ساری کی ساری جائدات ہمارے گھر آج ہیں دیکھ استاد تمہاری دالوانی گلنے والی وہ لڑکی تو پہلے ہی مجبور ہے ہمیں تو ان کی مدد کرنی چاہیے بہت اچھے ہے پتر ان کی تو مدد کر رہا ہے اور میری مدد کے بارے میں سوچ وہ تو پہلے ہی کروڑ پتی ہیں دیکھ استاد اب میں تمہارے ساتھ کھل کے بات کرنے والا ہوں کیا رہے بھئی بات یہ ہے کہ جب ساری رقم کا بند بس میرے باپ نے کرنا ہے تو پھر یہ ساری کی ساری جائدات ہمارے گھر کیوں نہ آئے کیا بات یہ ہے استاد کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں اس لڑکی کی شادی اپنے باپ سے کراؤں گا تجھے مولا نے لینا ہوئے اور یہ لینٹر کیوں نہیں پھٹ گیا اور تجھ پہ اسمان کیوں نہیں گر گیا اور کوکی اور میں ترہا خون پی جوں گا جتنا بھی ہے تجھے شرم نہیں آتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں پر سرطن لائے گا استاد یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے تو بیچ میں بولنے والا ماما لگتا ہے اب اگر تم نے دخل اندازی کی کوشش کی نا زبان کٹ دوں گا آج تو مجھے تن سے ماما کہہ رہے اور میں نے تیری ماں کے سر پر دبٹا رکھ اسے دل سے بہن مانا تھا وہ میری بہن ہے اور میں تیرا ماما ہوں بس بس آنکھیں نیچی کر بد ذات تو تو نیچی ذات کا آدمی ہے تمہارا کیا تعلق ہمارے گھر ہمارے گھر کے متعلق باتیں کرتا ہے میں کہتا ہوں دفعو جائے یہاں سے تو چاہے مجھے جوتے بھی مار لینا تو میں اس گھر سے جانے والا نہیں ہوں میں تجھے بتا دوں میرا جینا مرنا اب میری بہن کی دہلیز پر ہی ہے ہاں میں سب جانتا ہوں تمہارا ہمارے گھر کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں دیکھ ماما اگر یہاں رہنا چاہتا ہے نا تو سر جگا کے رہے اور ہماری خوشی میں اپنی خوشی سمجھ لہاری گیٹ لہاری گیٹ لہاری گیٹ لہاری گیٹ